اسلام علیکم and welcome to CSS PMS Guide ویورز PMS 2022 کے حوالے سے gk series جو سٹارٹ کیا آج اس کا part 5 ہے اور یہ 5th ویڈیو ہے اس سلسلے میں جس میں ہم important questions discuss کر رہے ہیں جو کہ پی ام ایس gk کے پیپر میں آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہے 1 quintal is equal to 100 kg تو ون کو انٹل جو ہے وہ سو کلو گرام کے ایکوال ہوتا ہے and time taken for sunlight to reach the earth تو sunlight ہے وہ زمین تک پہنچنے میں کتنا time لیتی ہے تو it is 8 minutes and 20 seconds پھر ہے the distance between earth and moon earth and moon کے درمیان کتنا distance ہے تو it is 384 thousand kilometer یعنی 384 thousand kilometer next question is the mirror used in automobiles are automobiles میں کون سے mirrors used ہوتے ہیں تو یہ convex mirrors ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہے wind always blows from area جو wind ہے وہ always blows from areas of high pressure to low pressure اور پھر اس کے بعد next question ہے ornithology is the study of birds فرندوں کی جو study ہے اس کو ornithology کہتے ہیں اور total members of natto natto کے total members کتنے ہیں تو یہ ابھی 31 members ہیں natto کے finland جو ہے وہ 31 member بنا ہے natto کا اور study of heavenly bodies is known as so study of heavenly bodies is known as astronomy پھر next question ہے chemical name of dry ice is dry ice کا chemical name کیا ہے تو dry ice کا chemical name ہے solid carbon dioxide اکسائیڈ نیکس ہے سائنٹیفک سٹیڈی آف انسیکٹس اس ناؤن آز انسیکٹس کی جو سٹیڈی ہے اس کا نا اس کو انٹومالوجی کہتے ہیں انٹومالوجی اس دی سائنٹیفک سٹیڈی آف انسیکٹس اور پھر ہے وائٹ بلاڈ سیلز آر ناؤن آز وائٹ بلاڈ سیلز آر ناؤن آز لیکو سائٹس پھر نیکسٹ قیسچن ہے جب ایک مینے میں دو فل مونز ہوں تو سیکنڈ مون کو کیا کہتے ہیں سیکنڈ مون اس کا بلیو مون جب ایک مانت میں دو فل مون ہوں تو سیکنڈ جو فل مون ہوگا اس کو بلیو مون کہیں گے خیر ہے ایکو اس پروڈیوس ڈیو ٹو ڈیش آف ساوند تو ایکو اس پروڈیوس ڈیو ٹو ریفلیکشن آف ساوند پھر نیکسٹ قیسچن ہے ایکارڈنگ ٹو آئنسٹائنز جنرل تھیری آف ریلیٹیوٹی دی یونیوارس تو جو جنرل تھیری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کے ایکارڈنگ یونیوارس ایدر ایکسپینڈنگ اور کانٹریکٹنگ یعنی یونیوارس یا تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا کانٹریکٹ ہو رہی ہے پھر نیکسٹ قیسچن ہے ایک کمپیوٹر پروگرام ڈیٹ کنوارس ان انٹائر پروگرام انٹو مشین لینگویج جو انٹائر پروگرام ہے اس کو مشین لینگویج میں جو پروگرام کنوارٹ کرتا ہے اس کو ہم کمپائلر کہتے ہیں پھر نیکسٹ قیسچن ہے فادر اف سی پروگرامنگ لینگویجیز تو فادر اف سی پروگرامنگ لینگویجیز ڈینس رچی نیکسٹ قیسچن ہمارے پاس ہے ملیشیس سافویر is known as تو ملیشیس سافویر is known as malware اور سکریمبلنگ آف کوڈ is known as تو جو سکریمبلنگ آف کوڈ ہے اس کو ہم انکریپشن کہتے ہیں انکریپشن is known as scrambling of code اور اے سیٹ اف رولز فار تیلنگ دی کمپیوٹر what operations to perform is تو جو اے سیٹ اف رولز ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ کون سے آپریشن پر فارم کرتے ہیں تو دیز سیٹ اف رولز are known as programming language اور سین فین is a political party سین فین کہاں کی political party ہے تو سین فین political party ہے نادرن آئرلینڈ کی پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے رشیا اٹیک یوکرین آن رشیا نے یوکرین پہ کب اٹیک کیا تھا تو رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تھا 24 february 2022 24 فروری 2022 کو رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا پھر ہے محمد رفیق طارد was ninth president of Pakistan محمد رفیق طارد پاکستان کے ninth president تھے ان کی ڈیتھ کب ہوئی تو محمد رفیق طارد ڈائیڈ آن 7 march 2022 پھر نیکسٹ ہے فاکس پاس فاکس پاس فاکس پاس طارم ہے فاکس پاس فالس انفرمیشن اور اور swatling cup is associated with swatling cup کون سی game سے associated ہے تو swatling cup is associated with table tennis پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے جمی ویلز is founder تو جمی ویلز is founder of wikipedia اور theory of population was presented by تو theory of population was presented by thomas robert مالثس اور total members of african union are african union میں total کتنے members ہیں total members in african union are 55 پھر ہے شری دلادہ ملی گاوہ is a buddhist temple in تو شری دلادہ ملی گاوہ ایک buddhist temple ہے یہ کہاں پہ ہے it is in siri lanka اور roman numeral for the number 500 is 500 کو کون سے roman numeral سے ریپریزینٹ کیا جاتا ہے تو roman numeral اور d represents 500 and black sea is a body of water and marginal sea of the dash ocean تو black sea جو ہے وہ atlantic ocean کا marginal sea ہے united nations international la national ڈی بینر is the most prestigious military award of the order and cloud order of cloud and banner most prestigious military award ہے چائنہ کا پھر ہے the lighthouse of Alexandria is located in تو lighthouse of Alexandria is located in Egypt اور ویل is a symbol of the wheel is a symbol of progress ویل کو پراغرس پراغرس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ویل کا سیمبل یوز ہوتا ہے the name of bomb dropped on Nagasaki جو Nagasaki پہ بم ڈراب ہوا تھا جو اٹم بم ڈراب کیا تھا اس نے 1945 میں اس کا نام کیا تھا تو جو Nagasaki پہ بم ڈراب ہوا تھا اس کا نام تھا فیٹ مین تو آپ نے کمنٹ بیکس میں بتانا ہے جو ہیرو شما پہ بم ڈراب ہوا تھا اس کا کیا نام تھا اور which ocean was termed as بحر ظلمات by علامہ اقبال علامہ اقبال نے کس ocean کو بحر ظلمات کا آئے علامہ اقبال termed Atlantic ocean as بحر ظلمات اور بک ہے the idea of Pakistan یہ کس نے لکھی the idea of Pakistan was written by Stephen Philip کوہن اور ہمارا آج کا last question ہے اس ویڈیو کا osis is associated with osis is associated with desert osis desert سے اسوسییٹ کرتی ہے اسوسییٹڈ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں ہم نے کچھ important questions ڈسکس کیے ہیں اور اس سے پہلے already چار ویڈیوز ڈسکس کیا جائے گا اور وہ تمام ویڈیوز بھی ڈسکس کیا جائے گا اور وہ تمام ویڈیوز بھی یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی جائیں گی اور یہ ہفلی نیکسٹ جلدی ہی پی ایمیس سے پہلے پہلے یہ ہمارے important questions ڈسکس کیا جائیں گے تو یہ اتھیات کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو پسند تب تک کے لئے اللہ حافظ and thank you for watching the video